موسیقی سب سے حیران کن پرفارمنس جمناسٹک کی تھی جس میں سکول کی ایک طالبہ کے پیٹ کے اوپر سے موٹر سائیکل گزاری گئی جسے دیکھر مریم نواز بھی حیران رہ گئی دو جو بچیاں تھیں دو جن کے پیٹ پہ وہ سلابز رکھ کے توڑی تھیں اور میں نے تو I was just holding my breath میں نے سانس نہیں لیا کچھ رہے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے کوئن بیری کی طالبات اور احسازہ نے سپورٹس دے سے بھرپور لطف اٹھایا طالبات کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ سال اسے بھی بہتر پرفارم کریں گی سپورٹس دے تھا کالیج کا اور اس میں ہمارے جونیر سکول سیکشن سینیر سکول سیکشن اور کالیج کی سٹوڈنٹس نے پارٹسپیٹ کی ہے تو I believe کہ it is very important in a way کہ physical اور mental fitness جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے پر بھی بڑا مضبت اثر ڈالتی ہے بہت مزایا اور میں میں پرٹسپیٹی تھی اور ہماری آج چیز مریم نواز تھی تو ہمیں آج بہت مزا آیا سپورٹس دے ہمارا ہر سال ہوتا ہے اور بہت مزا آتا ہے آج بھی بہت مزا آیا ہر دن ہم پڑھتے ہیں لیکن آج کے دن ہم سب نے سپورٹس کیا کھیلوں کی ترویج کے حوالے سے مریم نواز کا کہنا تھا کہ آئندہ دو برسوں میں حکومت پنجاب 5.2 عرب روپے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے فروغ پر خرچ کرے گی ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں پنگ بس سرویس خاص طور پر طالبات کی سہولت کے لیے شروع کی گئی ہے آپ لوگوں نے ابھی اتنی زبردست شو دکھایا مجھے ایسے بچوں کے لیے 14 نئی جو سپورٹس گراؤنڈز ہیں وہ لاہور میں بنی ہیں اور اگلے دو سالوں میں 5.2 بلین روپیز جو ہے وہ سپورٹس کی پروموشن پر انشاءاللہ خرچ کریں گے سپورٹس کے اختزام پر مریم نواز نے بہترین پرفارمنس پر طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے کیمرمن یور بٹی کے ساتھ سبا قریشی سٹی 42